میرے خیال ہے وہ رستہ انہوں نے تنگ سمجھا ہے اس نفسیاتی لحاظ سے یہ اثر پڑا ہے کہ کھلا رستہ کر دیں اس لیے اتنا کٹھے اور گرے تھے کہ وہ پیچھے ہٹے ہیں کہ دیوار پیچھے ہٹ سکتی تھی آیت ایک سویکاسی رکو کی آخری آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَعْصَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَعَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَیْرًا لَهُمْ وَلَا يَعْصَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَعَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَیْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِرَافِ الثَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمَعَ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُوا اَغْمِيَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ زُوْخُ وَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَ تَعْدِيكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَدَى إِلَيْنَا اللَّهَ نُمِنَ الرَّسُولٍ حَتَّى آيَاتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَعْقُلُونَ نَّارِ قُلْ قَدْ جَاكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كُزِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاوُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ کُلُّ نَفْسٍ ضَائِقَةُ الْمُوتِ وَإِنَّمَا تُوَفْوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَمَنْ زُحْزِعَانِ النَّارِبِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَطَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَصْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْتَقُوا عَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَا ذُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنٌ قَلِيلًا فَبِيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَعْصَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَخُونَ بِمَا آتَوُوا وَيُحِبُّونَ يُعْمَدُوا وَيُحِبُّونَ يُعْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفَلُوا فَلَا تَعْصَبَنَّهُمْ بِمَفَادَةِ مِنَ الْعَذَابُ وَلَهُمْ مَذَابٌ عَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَهْءٍ قَدِيرٌ یہ اب تک کی رفتار کے لحاظ سے دوسرے رکھو بھی پڑھنا چاہیے یا یہیں تک بات پہنچے گی آگے نہیں جانے 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 گا اگر ہوا تو جبارہ پھر اس کی رفتار نہیں کر لیں گے کونسی آیت بتائیے آپ نے وَلَا يَحْسَبَنَّ وَذِينَا اور وہ لوگ جو اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَاهُمْ عَتَاهُمْ اللَّهُ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو خود اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے لا يَحْسَبَنَّا پہلے لا يَحْسَبَنَّا آیا ہے اس کے بعد ان کا ذکر ملتا ہے لیکن اردو میں کیونکہ ان کا اس بات کا دوسرے حصے کا ترجمہ پہلے کرنا پڑے گا اس لیے میں آپ کو سمجھانے کیلئے یہ بات کر رہا ہوں لا يَحْسَبَنَّا کا مطلب ہے ہرگز گمان نہ کریں کون لوگ گمان نہ کریں وہ لوگ جو ان چیزوں میں کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے خود اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہیں کیا گمان نہ کریں ہوا خیر اللہم کہ یہ بات ان کے لئے بہتر ہے جو چیزیں اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہیں وہ لوگ جو ان میں کنجوسی کرتے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ یہ کنجوسی ان کی حق میں بہتر ثابت ہوگی یعنی بظاہر تو مال بچا رہے ہیں لیکن یہ ان کے بھلے کی بات نہیں ہے بل ہوا شرر اللہم بلکہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ان کے لئے بہت نقصان دے ثابت ہوگی بہت مزر ہے بہت نقصان دے ہے سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُ بِهِ يَوْمِ الْقِيَامَتِهِ اور ان کی گردنوں کا توق بنایا جائے گا جو وہ کنجوسی کرتے ہیں یعنی جو وہ کنجوسی کرتے ہیں وہ گردنوں کا توق بنائی جائے گی ان کی کنجوسی وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ یا یوں کہیں یُحتَوَّقُونَ وہ توق پہنائے جائیں گے مَا بَخِلُ بِهِ ان چیزوں کے جن میں وہ کنجوسی کرتے ہیں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور ہر چیز کا ورثہ جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبِيرُ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم کرتے ہو اس چیز سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے خبیرن اس میں جو پہلا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں جو خدا نے اسے انہیں دیا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے دیا ہے وہ اگر لیتا ہے تو ضرورت مند نہیں ہے اور مقصد ہے اس کو واپس لینے میں اس میں سے کچھ واپس لینے میں اس لیے یہ جو کہتے ہیں بعد میں بھی ذکر سے آئے کہ خدا طرح تو فقیر ہے گوینہ اعوذ باللہ مندالک ہم غنی ہیں ہم سے مانگتا ہے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو کچھ اس نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ کچھ واپس لیتا ہے اور وہ تمہاری بلہائی کی خاطر ہے کیونکہ اس کا نہ دینا تمہارے لیے نقصان دے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لینا خدا کے اپنے فائدے میں نہیں ہے بلکہ یہ نظام ہے جو تمہاری بلہائی کی خاطر قائم کیا گیا ہے اس میں سے کچھ عطا کرو گے تو تمہیں فوائد حاصل ہوں گے اگر نہیں کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان دے ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ کنجوسیاں قیامت کے دن تمہاری گردنوں کا توق بنای جائیں گی اور واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ تصویری زبان میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ گردنوں میں کچھ چیزیں پہنے ہوئی ہیں کوئی سامپوں کے ہار ہیں یا زیوروں سے ان کی پیشانیاں داغی جا رہی ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے کے نتیجے میں وہ بہت سی بھلائیوں اور نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں اور بہت سی بدیوں میں مفتلا ہو جاتے ہیں ان بدیوں کا تب ہی نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ان کی گردنوں کا توق بن جائیں گی یہ ان کی سزا خود ان کے اپنے ہاتھوں اس کنجوسی کے ذریعے بنائی جا رہی ہوگی جو اب دکھائی نہیں دیتی مگر قیامت کے دن دکھائی دے گی تو یہ مفہوم ہے اس کا نہ کہ عملا کوئی سونا چاندی جو انہوں نے کٹھا کیا ہوا یہاں وہ وہاں جا کے ڈھال کے دوبارہ گردنوں کو پہنائے جائے یہ ایسا کوئی مضمون اس دنیا کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تمثیلی زبان ہو اور جہاں جہاں بھی احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے وہ تمثیلی زبان ہے تاکہ ہمیں سمجھایا جائے کہ جن چیزوں کو ہم اس وقت دیکھ نہیں رہے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تو ایسا خوفناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے اوبر تھا ہماری بچت کی ہوئے زیوروں اور اموال سے خود ہمیں داغا جا رہا ہے اور ہماری گردنوں کا توق بنائے جا رہے ہیں وہ پھر فرمایا بل ہوا شر اللہ یہ میں نے بتا دیا ہے سی اتوق یہ بھی ہو چکا تم دو یا نہ دو اللہ تعالیٰ کو اگر خدا تعالیٰ نے لینا ہوتا ضرورت کے لیے تو ہر وقت لے سکتا ہے کیونکہ ہر چیز کی ویراز خدا کو پہنچتی ہے تمام چیزیں جو ختم ہوتی ہیں یہاں وہ خدا کو پہنچ جاتی ہیں یہ دو طرح سے نظام جاری ہے ایک تو کائنات میں یا زمین میں آپ دیکھ لیں جو جو بھی تبدیلیاں واقعہ ہو رہی ہیں وہ چیز کو اصل کی طرف لٹا رہی ہیں ہم ایک چیز کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں اور ہم نے بظاہر زمین اور اس کے محول سے اس کی توانائی کو کھینچ لیا ہے اور ہر چیز جو ہم لے رہے ہیں اس کو واپس بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور جب تک انسان مرتا نہیں اس وقت تک وہ سلسل واپسی کا عمل بھی جاری ہے اس لیے جو بیلنس ہے آخری توازن اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی تو مادی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کو مراث پہنچ رہی ہے تو اس کو جس جو ہر چیز جو اس نے دی ہے اس کو واپس پہنچ رہی ہے اور تم چاہو نہ چاہو پہنچ رہی ہے اس لیے وہ اگر تم سے مانگتا ہے تو وہ ضرورت مند نہیں ہے بڑا ہی جاہلانہ خیال ہے کہ نعوذ باللہ خدا کو ضرورت پڑ گی اول تو دیا سب کچھ اس نے اور پھر مانگے نہ مانگے اس سے واپس پہنچنا ہی پہنچنا ہے پھر مرنے کے بعد کلیتن ہر چیز کی مراث خدا کی طرف لوٹ جائے گی اور کوئی بھی آزی مالک تک نہیں رہے گا تو یہ وہ دلائل ہیں جو ایسے لوگوں کے اعتراضات کے کہ خدا نے جب مالک ہے سب چیزیں اس کی ہیں تو بندوں سے کیوں مانگتا ہے کہ ہمیں مجھے میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ دو کہاں گیا یہ اچھا ادھر ہے میرا سوچ سماوات واللہ واللہ بما تعملون خبیر لقد سمع اللہ قول اللذین قالوا ان اللہ فقیرون ونہنو اغنیاء اللہ تعالی نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں اس کے متعلق تفصیلی بحث اسی سال درس کے دوران میں نے کی تھی اسے دوراتا نہیں لیکن آپ کو اتنا یاد دلاؤں گا کہ یہ کہنا کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض لوگوں کی باتیں پہنچائی تھیں اور اس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ اس آیت کے مضمون سے ثابت ہے کہ غلط بات ہے کیونکہ ایسے ہی مضمون دوسری جگہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر کسی کو خبر دی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے خبر دے دی تو جس کو خدا خبر دے اور یہ دعویہ ہو کہ خدا نے خبر دی ہے اس سے پہلے کوئی اطلاع انسانی ذریعے سے اس کو پہنچانا اس آیت کے منطوق کے سرسر منافع ہے اور اگر ایسا واقع ہوتا تو نعوذ باللہ مضالک اس کا ایمان تو ڈول جاتا جس نے خبر دی تھی اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے ان بھی باتوں کو تو خدا کی خبر دینا برہراست تھا کسی راوی کا محتاج نہیں تھا اور یہ سب روایتیں ان معنوں میں ناقابل قبول ہیں ہاں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی تھی اس کے بعد اگر کسی نے ذکر کیا ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو کوئی ذکر کر بھی سکتا ہے مگر یہ آیت لازمان اس ذکر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور ہر ذکر کرنے والا جس نے بعد میں کیا ہے اس کو علم ہے کہ اس آیت کے رضول سے پہلے میں نے ذکر نہیں کیا ورنہ اس کا دل بے ایمانی سے بھر جاتا کہ بات تو میں نے بتائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بتا دی ہے اللہ نے بات سن لی ہے اس لئے کتنے ذکر کرنے والے ہوں ہر ایک گواہ ہے اس بات کا کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا کہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی سنکتو ما قالو اور ہم لکھ رکھیں گے یا لکھ رہیں ضرور لکھ لیں گے ما قالو جو وہ کہتے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی بغیر حق ناجائز طور پر بغیر استحقاق کے بغیر جواز کے وَنَقُولُوا زُوْقُوا عَضَابَ الْحَرِيقِ اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کا عذاب چکھو یہاں نکتبو میں غور طلب بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں اللہ لکھتا رہتا ہے نکتبو کا مضمون ایک ایسے نظام سے تعلق رکھتا ہے جس میں جو بات مو سے نکلی یا ہوئی یا سوچی بھی گئی ہو وہ کائنات میں نقش ہو جاتی ہے جو پھر مٹ نہیں سکتی اور یہ ایک ایسا نظام ہے ریکارڈنگ کا جو پرفیکٹ ہے اور کوئی کائنات کی چیز اس سے باہر نہیں ہے اس لیے بعض باتوں میں سائنٹسٹ بلینرز افزیز پہلے تک پہنچ گئے ہیں اسی ریکارڈ کے رستے سے اگر بگ بینک سے لے کر اب تک اس ریکارڈ کی سڑکیں نہ بنی ہوں تو بگ بینک تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے تصور میں بھی نہیں پہنچا جا سکتا پس یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نک تو وہ اس کے اوپر جو یہ بیسیں چلتی ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں شاید وہ مراد ہو یا کچھ اور یہ سب پہلے وقت کی باتیں ہیں جب کہ خدا تعالیٰ کے ریکارڈنگ کے نظام سے متعلق انسان کو ابھی معلومات مہیا نہیں ہوئی تھی اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بھی کائنات میں نہیں ہے ایک کلی بھی نہیں چھٹکتی مگر اس کی آواز آواز کو اس واقعہ کو ریکارڈ کرنے کا ایک ایسا محفوظ نظام ہے جس میں کوئی بھی خامی کوئی بھی کمزوری واقعہ نہیں ہو سکتی مدت جتنی مرضی گزر جائے وہ ریکارڈ لکھا ہوا موجود ہے اسی تعلق میں جلدوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری جلدیں گواہی دیں گی کیوں جی ہے نا یہ کونسی آیت ہے اب زبان تو بولے تو بولے جلد کیوں بولے گی اور کیسے بولے گی یہ بحث ہے نا ضروری قابل توجہ اور اب جو ڈی اینے کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور پرانے زمانوں میں مدفن ایسے جاندار جیسے ڈائنو سورز وغیرہ ان کے جو ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں فوسلائزڈ ان کے اندر وہ ڈی اینے بھی جو انسانی زندگی کو جسم کا ہر خلیہ بنانے والی برکس ہیں یعنی وہ اینٹے ہیں جن سے ہر زندگی جو انسانی نہیں زندگی کا ہر بدن بنتا ہے اس سے انہوں نے اس زمانے کے اس کے حالات معلوم کرنے شروع کر دیئے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب سے محفوظ ڈی اینے وہ ہے جو جلد میں موجود تھی پس ریکارڈنگ سسٹم کا مادی دنیا میں بھی جلد سے ایک تعلق ہے اور جب تک یہ ڈسکوریز نہیں ہوئیں انسان تصور میں بھی نہیں رہا سکتا تھا کہ جلد کیوں بولے گی اور جلد کا کیا تعلق ہوا پس روحانی لحاظ سے بھی انسان کی روح کی ایک جلد اس کا اوٹر خول جس کا مادے سے تعلق ہوتا ہے وہ بنتی ہے اور مادے سے انفرمیشن جو ٹرینسور بدن سے روح کو ہو رہی ہے وہ اپنا اثر جلد پر ظاہر کر رہی ہے اور اس پہلو سے وہ جو جلد وہاں ہے وہ یہ بدن والی جلد نہیں جو ڈانسور کی جلد ہوگی مسلم بلکہ وہ روح کی جلد ہے جس کے مطلب مسیحوں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وہاں بدن بنے گی اور اس میں سے ایک اور روح ایوالو ہوگی کیوں جی کون سی آیت کوئی بات نہیں پتا ہے سب کوئی آیت موجود ہے ٹھیک ہے نکتبوں کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ بہت وسیع مضمون ہے یہ بات یقینی ہے کہ لکھنے سے مراد یہ قلم سے لکھنا تو بہرحال نہیں مگر تحفظ کہنے کی نظام ہے یاد داشت کو محفوظ کرنے کا ایک نظام ہے جو دراصل لکھنے کا مقصد ہوا کرتا ہے وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَا اور جو انبیاء کو وہ قتل کرتے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے یا لکھ لیں گے دراصل تو سا سے مراد مستقبل کی طرف دماغ جاتا ہے لیکن سا تاقید کا بھی ہو سکتا ہے سین جو ہے ہم ضرور لکھ لیں گے کی بجائے جو مضمون ہے یہ بتا رہا ہے کہ لکھ رہے ہیں یہ جاری مضمون ہے اس لیے جاری ہے کہ قتلہ والانبیاء تو ماضی کی باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں تو سن اکتبوں میں گویابی تک لکھا ہی نہیں اتنا زمانہ گزر گیا اس لیے گرامیرین جو مرضی کہے اس کا ترجمہ لازمان استمرار میں کرنا پڑے گا کہ ہم لکھ رکھتے ہیں ہم ضرور لکھ لیتے ہیں جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اور جو وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں بغیر حق بغیر حق ونقول وزوق عذاب الحریق اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو ذالکا بما قدمت ایدیکم یہ جلنے کا عذاب آیا کہاں سے ہے ذالکا بما قدمت ایدیکم یہ وہی چیز ہے جو تم نے آگے بھیجی ہے پس وہ جو جمع شدہ بخل کا نتیجہ قیامت کے دن عذاب بننا ہے وہ اللہ کی طرف سے باہر سے نہیں ان پر نازل ہوگا بلکہ وہی چیزیں ہیں جو یہ کام کرتے رہے ہیں وہ ان کے لیے حسرت اور جلن کا موجی بنے گی پس ہر وہ چیز جس کا صحیح مصرف نہ ہو وہ اگر انسان کو شعور ہو بعد میں اس کے لیے جلن کا موجی بن جاتی ہے جہاں پیسہ خرچ کرنا تھا وہ نہیں کیا اور محروم رہ گیا یہاں تک کہ بعض لوگ وقت کے اوپر اگر سپیکولیشن نہ کر سکیں تو اور بعض لوگ دوسرے فائدہ اٹھا جائیں تو بڑا جلتے ہیں بچارے یہاں تک کہ سٹے بازی میں بھی جلتے ہیں اور لوٹری ڈالی جاتی اس میں بھی جلتے ہیں اوہو بس میں خرید نہیں لگا تھا کہ بس یہ ہو گیا تو محرومی وقت کے اوپر صحیح خرچ نہ کرنے جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اسے محرومی ایک عذاب بن جاتی ہے اور اگر غلط ہوا ہو اور اپنے مفات کے خلاف خرچ ہوا ہو تو وہ بہت بڑا عذاب ہے تو جلن کی تشریف فرمائے گئی ہے کہ تمہارے اپنے عمال کی پیداوار ہے اس دنیا میں بھی تم اس کو جانتے ہو قیامت کے دن زیادہ انٹینسیفائیڈ فارم میں ایک نئے روپ میں تم پر یہی آگ لپکے گی جو تم اپنے لئے بنا رہے ہو وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَبِ ذَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اور جہاں تک اللہ کا تعلق ہے یقیناً اللہ تعالیٰ عبید پر غلاموں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ذلّام کا مطلب ہے بہت ظلم کرنے والا بعض لوگوں نے یہ بحث اٹھائیے کہ پھر کیا مطلب ہے کم ظلم کرنے والا ہے بعض کہتے ہیں نہیں دراصل اور یہی بات درست ہے کہ جہاں بعض دفعہ نفحی میں مبالغے کا سیغہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا برعکس اس کے برعکس میں کوئی دور کا امکان بھی موجود نہیں ظلم کرنے والا ہے اللہ جب اس کی نفح کی جاتی ہے تو مطلب یہ بنے گا نہیں برعکس پوری طرح موجود ہے ظلم میں نے جو امکان کہا تھا وہ غلط فکرہ ہو گیا دوبارہ میں بناتا ہوں اس فکرے کو خدا تعالیٰ بندوں پر بے حد ظلم کرنے والا نہیں یہ ترجمہ ہے اس کا اصل ترجمہ یہ ہے ادنا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں کیوں عبید وہ لوگ ہیں جو بالکل بے بس اور بیچارے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں نمانے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نمانے لوگ بے بس قابل رحم حالت والے ان کا اپنا کچھ بھی نہ ہو ان پر ادنا سا ظلم بھی بہت بڑا ظلم ہے اور جو خدا کی شان ہے اس کی طرف ادنا سا ظلم بھی اگر منصوب کیا جائے تو خدا ظلام بن جائے گا گویا کہ ایک مدے مقابل بتمیز آدمی کو انسان تھپڑ مار دے تو اسے ظلام نہیں کہا جا سکتا لیکن مصموم چھوٹے سے بچے کو جس پر ہر قصوناک اس کو پیار آتا ہے اس کو جا چلتے تھپڑ مار دے اس کو کہیں بڑا ظلام ہے حالانکہ تھوڑا سا تھپڑی ہو چھوٹا سا تو یہ مراد ہے عبید نے اس مضمون کو کھولا ہے یہ بے بس بندے ان پر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ظلم کرے ذرا سا بھی کرے گا تو وہ بہت بڑا ظالم کہلائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے جو یہ کہتے ہیں لفظی ترجمہ ہے قالو جنہوں نے یہ کہا مگر وہ کہتے رہتے تھے اس لیے ایک دفعہ کہنے کی بات نہیں ہے وہ یہ کہا کرتے تھے تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان اللہ اہدہ علینا اللہ تعالیٰ نے ہم سے اہد لے رکھا ہے اللہ نومن علی رسولن کہ ہم ہرگز کسی رسول پر امان نہیں لائیں گے حتی یاتینا بِقربانن یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے یا لے آئے ہمیں لاکھے دکھائے یاتینا ہمارے پاس ایسی قربانی لائے تاکلہ نار جسے آگ کھا جائے وہ قربانی کونسی ہے آگ کھانے والی قرآن کریم نے اس اعتراض کو ناقابل قبول قرار دیے بغیر اس کا جواب دیا ہے اس بحث میں نہیں پڑا کہ تم قربانی کا کیا تصور رکھتے ہو آیا بین ہی اسی طرح کی قربانی ہوا کرتی تھی کہ نہیں بلکہ یہ فرمایا قُل قَدْ جَاكُمْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ تو ان سے کہہ دے کہ تم سے پہلے بھی تو مجھ سے پہلے بھی تو تمہارے پر رسول آئے ہیں جو کھلے کھلے رشان لے کے آئے تھے وَبِالَّذِي قُلْ تُمْ اور خود تمہارے قول کے مطابق وہ بھی لائے تھے جو تم کہتے ہو یہ ترجمہ کرنا پڑے گا اس کا گویا کہ تمہارے قول کے مطابق جو تم کہتے ہو وہ بھی لے آئے اور وہ خود کہتے تھے کہ لے آئے یعنی قربانی فَلِمَا قَتَلْ تُمُوْهُمْ پھر تم نے کیوں ان کو قتل کر دیا فَلِمَا پھر کس لیے قَتَلْ تُمُوْهُمْ تم نے ان کو قتل کیا اِنْكُنْ تُمْ صادقین اگر تم سچے ہو اس آیت سے جو زمنی مگر بہت ہی اہم فائدہ پہنچتا ہے جو آئندہ ترجمہ کرنے میں آپ کا مؤمد ہوگا وہ یہ ہے کہ قتل کے صحیح معنی اس سے ظاہر ہو گیا تم انہیں ان کو کیوں قتل کیا جو تمہارے نزدیک سوختنی قربانی لاتے تھے اور بائبل میں جہاں جہاں بھی سوختنی قربانی لانے والوں کا ذکر ہے ان میں سے کسی کو انہوں نے قتل نہیں کیا تو قتی طور پر ثابت ہو گیا کہ ہم جو قتل کا ترجمہ مخالفت کرتے ہیں یا بعض دیگر پرانے علماء بھی وہ درست ہے قتل سے مراد مقاسد کا قتل کرنا ہے جسمانی لحاظ سے قتل کا مضمون میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں حضرت مسیم علیہ السلام یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یعنی اس کو میں رد نہیں کرتا مگر ایک نبی کا بھی قتل ثابت نہیں پس جب ایک نبی کا بھی قتل ثابت نہیں تو یہ کیسے کہا جا رہا ہے ان کو کہ تم قتل کرتے تھے وہ آگے سے جی ہے نا جواب دیتے تھے ہم نے تو کوئی قتل نہیں کیا اس کے مطلب ہے وہ دشمن بھی سمجھتا تھا کہ قتل سے کیا مراد ہے اور تاریخی طور پر جن انبیاء کی طرف سوختنی قربانی منصوب کی گئی ہے ان میں سے کسی کو بھی جسمانی طور پر ان لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا مگر مقاسد کو قتل کیا ان کے پیغام کو قتل کیا اور ہر کوشش کی کہ ان کا سلسلہ برباد ہو جائے ان کن تم سادقین اگر تم سچے ہو تو اب اس بات کا جواب دو اب زمین میں آپ کو سوختنی قربانی کا بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے وہ درس میں وہ تفصیل نہ سنی ہو سوختنی قربانی کا مضمون بائبل میں ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قربانی پیش کرو بکرا یا کوئی چیز زبا کرو تو اس کو جلا دیا کرو یہ جو خدا تعالی نے نصیحت فرمائی یہ ان لوگوں سے ہرس و ہوا کو الگ کرنے کی خاطر ضروری تھا کیونکہ ایسے معبد یہ ایسے قربانیوں کے مقامات جہاں قصرف کے ساتھ جانور لے جائے جاتے ہیں اور قربانی کی جاتی ہے وہ ان کے مہمتوں وغیرہ کے لیے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اپنے ہرس و ہوا کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ قربانی کی ترغیبیں دیتے ہیں تو اس کا بہترین اس سمانے کے لحاظ سے علاج یہ تھا کہ قربانی کو جلائی دو تاکہ یہ جھگڑی ختم ہو جائے اور اگر نہ جلاتے تو ان لوگوں کے اندر ابھی اتنی پاکیزگی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے وہ اپنے نفس کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانی کا مفہوم پیش کیا اس میں کہیں اس کو جلانے کا ذکر نہیں ملتا بائبل میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جبکہ سوختنی قربانی منسوخ کی جائے گی مگر رسول اللہ سلم نے سوختنی قربانی میں جو منسوخ کیا ہے وہ قربانی نہیں نہیں منسوخ کی جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے یہ فرق میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں تھوڑا سا کنفیون پیدا ہو جائے گا اگر آپ فرق نہیں سمجھیں گے سوختنی قربانی کا ایک وہ تصور ہے جو وہ پیش کرتے تھے وہ ہے ہی جھوٹا ایسی کوئی قربانی نہیں تھی سوختنی جو یہود کے مطابق کچھی اسی طرح رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ اترا کرتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی رفتہ رفتہ زمانے سے انہوں نے یہ تصور بنا لیا اور یہ سمجھا کہ انبیاء کا یہ موجزہ تھا اور ان کی سچائی کی دلیل تھی کہ آسمان سے آگ اترے اور قربانی کو کھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی سچے ہیں اور یہ ہم سے اہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک ایسی قربانی نہ کر کے دکھائے تو انہوں نے اس کو ماننا نہیں یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں کہیں بائبل میں یہ اہد نہیں لیا گیا نہ اس قربانی کا نقشہ اس طرح کہنچا گیا ہے وہ قربانی ملتی ہے جس کو انہوں نے خود جلایا اور جب لکنیوں کے نیچے آگ دے دی اور جل گئی تو پھر بجلی بھی گری ہے بعد میں مگر جلنے کا موجز یا جلانے کا موجز بجلی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے لگائی ہوئی آگ ہوا کرتی تھی اس لیے ان لوگوں نے جو یہ بات میں بنا لیا کہ یہ آسمان سے بیدی گزرتی تھی اور ویسے ہم نہیں جلاتے تھے یہ وہی حرس ہے جو اس کے اوپر منتج ہوئی ہے اب اس عذر کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ اپنی قربانیاں کھاتے رہے ہیں کیونکہ نہ آسمان سے آگ اتری نہ قربانی بھسم ہوئی تو اپنی طرف سے ہرس بھی پوری کر لی اور نافرمان بھی نہ بنیں یہ سب جھوٹ پر مبنی قصے ہیں کوئی ایسی قربانی جس کو ہمیشہ براہ راست خدا سے کی طرف سے نازل ہنوالی آگ جلاتی ہو اس کا کوئی وجود نہیں ہے پس قرآن کریم جب یہ کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ مراد یہ ہے تم اگر اس بات میں سچے ہو کہ تم ایسے موزوں کو دیکھو گے تو ایمان لے آگے تو بتاؤ تم نے پہلے ان موزوں کو دیکھا تم کہتے ہو ہم نے دیکھا پھر کیوں ایمان کیوں ان لوگوں کی مخالفت کی ابھی بھی تم وہی لوگ ہو کہ تمہاری نفس کی کجی ہے نہ کوئی فرضی سوختی قربانی کا حکم تھا لیکن جو سوختنی قربانی کا اصل حکم تھا اس میں بائبل میں پیشگوئی پہلے سے موجود تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اس حکم کو منسوخ کر دیا جائے گا اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تذکیہ نفس اس مقام تک پہنچ گیا کہ یہ قربانیاں ہرس و ہوا کا ذریعہ نہ رہیں اور پھر کسی ایک مقام سے تعلق نہیں رکھتی ہر جگہ ہیں اور مکہ میں بھی سال میں ایک دفعہ قربانیاں ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں میں جو دنیا میں ہزاروں میل کے سفر تیہ کر کے آئے ہیں ان لوگوں میں استطاعت ہی کوئی نہیں کہ اس کو اپنے ذریعہ ہرس سمجھیں نہ مکہ کے مجاوروں میں یہ توفیق کہ اسے سب کو سبیٹ لیں پس ایک تو تذکیہ اپنی جگہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس حکم کی ضرورت نہ رہی دوسرے ممکن ہی نہیں رہا لوگوں کے لیے چنانچہ غریب لوگ علاقے کے بددو جن کے لیے خدا نے رزق کا ذریعہ بنایا تھا یہ گرمیوں اور سردیوں کے سفر جن کے لیے رزق کا ذریعہ بنایا تھے ان کو وہ سارا سال گوشت ملی جاتا ہے وہ اس کو کٹھا کر کے خوش کر دیتے ہیں تو جلانے کی ضرورت باقی نہیں رہی آگے ہے فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُزِّبَ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ اگر یہ تجھے جھٹلا دیں ان باتوں کے باوجود فَقَدْ كُزِّبَ رُسُلُمْ تو یقیناً اس سے پہلے بکثرت رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے مِنْ قَبْلِكَ تُجْ سے پہلے اس سے پہلے نہیں تجھ سے پہلے جاؤو بِالویناتے وہ کھلے کھلے نشان لے کر آئے تھے وہ زبرے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں کتاب زبر دراصل ابواب قسم کا مضمون ہے جو صحیفے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چیز لکھی گئی ہو اس کو زبر کہتے ہیں اور زبرہ کا مطلب ہی قطق ٹکڑے ہو جانا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے لئے قرآن کریم میں لفظ زبر استعمال ہوا ہے وَالزُبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِیرِ اور پھر کھلی کھلی روشن اور روشن کر دینے والی کتاب بھی وہ لے کے آئے تھے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقُتُ الْمَوْتِ ہر شخص نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے ہر جان ضرور موت کا مزہ چکھے گی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَتِ اور یقیناً تمہیں تمہارے عجور قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے فَمَنْ زُوزِحَا عَنِ النَّعَرِ پس جو کوئی بھی آگ سے بچایا جائے گا وہ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور اُدْخِلَ میں داخل کیا گیا اَدْخِلَا کا مطلب ہے داخل کیا اُدْخِلَا داخل کیا گیا جو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا فَقَدْ فَاز تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکہ ہے اس کے سوا کوئی بھی چیز نہیں مطا کہتے ہیں ایسے فائدے کی چیز جو عارضی ممولی ہو عام روز مرہ کے فائدے کی بات تو مطاہ الغرور یہ دنیا کی زندگی جو فائدہ رکھتی ہے وہ فائدہ ہی دھوکہ ہے دراصل یعنی دھوکے میں ڈالنے والا فائدہ ہے یا خود اپنی ذات میں ایک دھوکہ ہے وہمہ سا ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے لفظاً ہے مضاف مضاف غرور کی مطا لَتُبْ لَغُنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تم ضرور آزمائے جاؤگے اپنے اموال میں اور اپنی جانوں کے اپنے اموال کے ذریعے یا اپنے اموال کے بارے میں فی کا مطلب ہوتا ہے میں اور بارے میں کے لیے بھی لفظ فی استعمال ہوتا ہے اس معاملہ میں جس طرح کہتے ہیں نا تو فی اموالِكُمْ اپنے اموال کے معاملہ میں وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے معاملہ میں لَتُبْ لَغُنَّا تم ضرور آزمائے جاؤگے وَلَتَسْمَعُنَّا اور تم ضرور سنوگے مِنَلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَةَ ان لوگوں سے اُوتُ الْكِتَابَةَ جن کو کتاب دی گئی ہے مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے وَمِنَلَّذِينَ آشْرَكُوْ اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے اذن کثیرہ سخت دکھ والی باتیں عذیتناک باتیں سنوگے وَإِنْ تَصْبِرُو وَتَتَّقُوْ ہاں اگر تم صبر کروگے وَتَتَّقُوْ اور تقویٰ اختیار کروگے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ ان امور میں سے ہے جو بہت پختہ امور ہوتے ہیں یعنی امدہ کردار کا نمونہ ہے پختہ امور سے مراد امدہ کردار کا مظہر امور ہیں پختہ کردار کا مظہر ہیں یہ باتیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ اللَّذِينَ اور وہ وقت بھی یاد کے لائق ہے وَإِذْ کا یہ محورہ موتا ہے جب یہ ہوا تو مراد ہے یاد کرو وہ وقت جب یہ ہوا یاد رکھنے کے لائق ہے یہ بات جو ہم ذکر کرنے لگے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ اللَّذِينَ اور وہ وقت بھی یاد کے رکھنے کے لائق ہے یا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے مساق اللذین اوتو الكتابہ ان لوگوں کا مساق لیا تھا ان لوگوں کا پختہ اہد لیا تھا جو کتاب دیئے گئے وہ کیا اہد تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّا سے کہ تم ضرور اس کتاب کو خوب اچھی طرح کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو گے وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور ہرگز اس کو چھپاؤ گے نہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاظُهُ رِحِمْ پس انہوں نے اس اہد کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینگ دیا وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے اشترامن خرید لیا ثَمَنًا قِيمَتْ قَلِيلًا مَامُولِي تو اس کے بدلے مَامُولِ قِيمَتْ انہوں نے حاصل کر لی فَبَيْسَ مَا يَشْتَرُون پس بہت ہی برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں جو وہ خریدتے ہیں یہاں میں تفصیل سے حوالہ دیا تھا درست کے دوران بائبل کا جس کا اس مضمون سے تعلق بالکل کھلا کھلا واضح ہے اس میں اہد کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ اسے خوب کھول کھول کر بیان کرو اور اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھ رکھو گیا کہ کچھ نہیں چھپانا اس میں سے اور اس کے باوجود انہوں نے بعض باتیں چھپائیں اپنے مقاصد کے لیے اور اس وقت اس بات کا موقع یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گوہیاں چھپا رہے تھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدا سے خبر پا کر بار بار فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا وہ کیا اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے چھپ کر کے وہ میں گھونیاں ڈال کے بیٹھ گئے تھے حالانکہ ان سے خدا نے اہد لیا ہوا تھا کہ تم نے بائبل کے مضمون کو ہمیشہ لوگوں پر کھولنا ہے اور کبھی اس کو چھپانا نہیں پس جو فائدے ہیں وہ وقتی فائدے تھے ان کے اور در حقیقت ان کے لیے اس میں شر کے پہلو تھے فَبِسَ مَا يَشْتَرُون کیا ہی برا سودہ ہے جو وہ کرتے ہیں کیا ہی برا بری چیز ہے جو وہ کریدتے ہیں لَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَفْرَهُونَ بِمَا عَتَو تُو ہرگز گمان نہ کر يَفْرَهُونَ اللَّذِينَ يَفْرَهُونَ بِمَا عَتَو وَيُحْبُونَ ہرگز گمان نہ کر تُو ان لوگوں کے متعلق يَفْرَهُونَ جو فخر سے خوشی سے اچھل رہے ہیں اترا رہے ہیں بِمَا عَتَو وَيُحِبُونَ اَن يُحْمَدُ بِمَا عَلَمْ يَفْرَهُونَ اس چیز پر بِمَا عَتَو میں دیکھتا ہوں ایک منٹ اصل میں عطا کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا دینا عطا بِهی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لائیا تو بِمَا عَتَو سے مطلب یہ ہے وہ کام جو کردار جو انہوں نے ظاہر کیے ہیں جو انہوں نے پیش کیے ہیں تو جو کچھ بھی ان سے ظاہر ہو رہا ہے یہ سب لفظ بِمَا عَتَو کے اندر داخل ہے تو ہرگز گمان نہ کریں تاثر بننا میں مخاطب بھی ہو سکتا ہے اور غائب بھی ہو سکتا ہے تو یہاں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں غائب میں یعنی ان لوگوں کے اوپر تاثر بننا کا فعل اگر واقعہ ہو تو کیا مطلب بنتا ہے پھر میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اصل زمین کس طرح جائے گی لَا تاثر بننا لَذِينَ يَفْرَهُونَ هرگز گمان نہ کرے اگر یہ ہم کریں گے تو تاثر یا تاثر یہ جمع کے لیے واحد فعل بعد میں آنے والی جمع کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں عربی میں کیوں جی میں وہی کہہ رہا ہوں مونس کے سیغہ میں کہہ رہا ہوں تاثر بننا کو اگر مونس کا سیغہ استعمال سمکیا جائے تو پھر یہ ضمیر آنے والوں کی طرف گروہ کے طور پر جا سکتی ہے کہ نہیں یہ نہیں جا سکتی نا اس لیے تو کا کرنا ضروری تھا جو میں نے پہلے کیا تھا تو گمان نہ کرے تاثر بننا غائب کا سیغہ بھی ہے لیکن تانیس کا کیوں جی درست ہے غلط تو تانیس کا سیغہ بعض دفعہ جمع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے مگر یہاں جو گریمر ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی بلکہ یہ ترجمہ کرنا پڑے گا تو گمان نہ کر ہرگز ٹھیک ہے اب پھر دوبارہ چلتے ہیں اس پر کہاں غائب ہو گیا یہ لَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَعْتَوْ وَيُحِبُونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَعْلَمْ يَفَلُوْ یہ جو پہلا دماغ میں خیال جاتا ہے کہ تاثر بننا شاید تانیس کا سیغہ ہے جو آنے والی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آگے جواب نہیں آرہا اس فقرے کا کیا گمان نہ کر لیکن جب اگلا حصہ آیت کا پڑھیں تو اسی بات کو دھرا کر پھر جواب دیا گیا ہے اس لیے اب جب میں تجبہ کروں گا تو اس کو غور سے سنیں کہ کیا معنی بنے گا لَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ تُوْ هَرْگِزْ گُمَانْ نَكَرْ اُن لوگوں کے متعلق يَفْرَحُونَ بِمَعْتَوْ جو جو کچھ وہ کر رہے ہیں جو پیش کر رہے ہیں اس پر بہت خوش ہے اور اترا رہے ہیں وَيُحِبُّونَ اور پسند کرتے ہیں اَنْ يُحْمَدُو کہ ان کی تعریف کی جائے کہ وہ تعریف کیے جائیں بِمَعْلَمْ يَفْلُ ان عمور میں بھی جو انہیں کیے ہی نہیں ہیں یعنی جو کیا ہے وہ بہودہ لغو ہے اور اسی پر اترائے بیٹھے ہیں اور جو حرس ہے تعریف کی وہ پھر بھی پوری نہیں ہو رہی اور کردار ایسا بگڑ چکا ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر بھی وہ داد چاہتے ہیں کسی اور نہ کام کیا تو کہیں جی ہم نے کر دکھایا ہے یہ ان کا کردار ہے ان کے متعلق ہرگز گمان نہ کر بِمَعْلَمْ يَفْلُو اب گمان نہ کر کے بعد بظاہر یہ فکرہ ختم ہو گیا ہے پھر دوبارہ شروع فَلَا تَعْسَ بَنَّهُمْ اس لیے وہ جو پہلا اچانک ختم ہوا تھا اس کی وجہ سے میرے ذہن دوسری طرف گیا لیکن وہ ممکن نہیں ہے دراصل یہ فکرہ اپنی ذات میں نتیجہ ایک پیدا کرتا ہے اور قرآن کریم بساہ اوقات نہیں تو کم سے کم کئی بار ایسا فکرہ پیش کرتا ہے جس کا جواب نہیں آرہا لیکن اتنا یقینی اور قطی نتیجہ ہے کہ اس میں جواب دیئے بغیر بھی بات مکمل سمجھ جانی چاہیے کاش کہ فکرے سے بھی اور کئی ذریعوں سے بھی بغیر جواب کے بات از خود ظاہر ہو جاتی ہے تو پہلا حصہ اس کا بغیر جواب کے جو ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود ظاہر ہے کہ جو اس قسم کے کمینے لوگ ہیں وہ کہاں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہاں ان کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے مگر اگر کسی خر دماغ میں یہ بات نہ آئے پھر بھی اور وہ لوگ بڑے خر دماغ تھے ان کی خاطر خوب کھول دی ہے مضمون کو کہ تُو ہرگز گمان نہ کر ان لوگوں کے متعلق بے مفاظت من العذاب کہ وہ عذاب سے بچائے جائیں گے اب یہ جو مسئلہ ہے یہ تُو گمان کرنے سے مراد کون ہے ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہو سکتے ہیں ایک ہر پڑھنے والا اور ہر سننے والا مخاطب ہو سکتا ہے میرے نزدیک یہاں رسول اللہ نہیں بلکہ ہر سننے والا مراد ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے اور جو حرکتیں ان کی بیان ہوئی ہیں اس کے بعد ایک عام اقل کا آدمی بھی یہ ویم بھی نہیں کر سکتا نہ اسے کرنا چاہیے تو نہ صرف مخاطب عام ہے بلکہ میرے نزدیک خاص طور پر وہی لوگ مخاطب ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے تھے گویا ان میں سے ہر ایک کو مخاطب کر کے چیلنج دیا گیا ہے کہ تم ایسے کرنے والوں کو انہیں اپنی قوم ہم جنس ہم خیال ہم پیشہ لوگوں کے متعلق تم میں سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان بد خلقیوں کے ساتھ ان بد آدات کے ساتھ دنیا میں کبھی کوئی قوم کامیاب نہیں ہوا کرتی یہ ایک لازمی قانون ہے پس یہ بات تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ روشن تھی اس لیے بظاہر یہ خیال آتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوں مگر مجھے اس پر بالکل اتمنان نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مخاطب ہر قصو ناقص ہے جس کو یہ بات پہنچے اور اس کو یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی تم ایسے لوگوں کو کامیاب نہ سمجھنا آج یا کل کبھی ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے پس میں نے اسی لیے ایک درس میں یا خدبے میں اس مضمون پر جماعت کو توجہ دلائی تھی کہ ان آدات کی نگرانی کریں یہ ایک ایسی انسانی کمزوری ہے جو ضرور ہستہ ہستہ انسان میں داخل ہو جاتی ہے کہ کوئی واقعہ اچھا ہوا ہو اور خیال ہو کہ کسی کو پتہ نہیں کس نے کیا ہے تو اپنا نام لگا لیتے ہیں لوگ کہ یہ ہم نے کیا دیکھا نا ہماری بات کیسی میں تو یہی کہتی تھی یہ محابرہ اکثر آپ کو سننے میں یہی نا میں کہتے نہیں تھی ہاں کہا ہو یا نہ ہو میں کہتی نہیں تھی یہ چل پڑتا ہے اور مردوں میں بھی عادت ہے کارنامہ کسی اور نے کیا ہے اپنا نام لگا کے بھیج دیا اور بعد میں پکڑے جاتے ہیں پھر اور روز مرہ میری رپورٹوں میں آتا ہے کہ ہم نے پھر وہ کام یوں کر دیا بعد میں اصل رپورٹ آتی ہے کہ کام تو یہ فنان نہیں کروایا تھا یہ اس طرح ہوا تھا تو یہ ایک نہیت خطرناک عادت ہے جس کے نتیجہ قرآن یہ نکال کر رہا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ہر شخص مخاطب اور ہر دنیا ہر زمانے کا انسان مخاطب ہے کہ ایسی حرکتوں والوں کو کبھی کامیابی نہیں ہوا کرتی اور تم یاد رکھو نہ ہوئی ہے نہ ہوتی ہے نہ آئندہ ہوگی پس کبھی گمان نہ کرنا اور تحصہ بننا کا جو مضمون ہے وہ مستقبل میں اس کا ترجمہ کرنے پر مجبور کرتا ہے یعنی آئندہ کبھی بھی تم یہ کسی صورتحال میں بھی گمان نہ کرنا کہ ایسے کردار کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے سمجھ گئے ہیں دو باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھلنا فرحن فخور ہونا اترانا اور باتیں وہ ہوتی ہیں کمینی جیسی اور پھر دوسروں کے کاموں کو اپنی طرف منصوب کرنا ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین سب کی باتشاہی ہے مکمل طور پر اللہ ان کا باتشاہ ہے اس کی سلطنت ملک کہتے ہیں سلطنت یا باتشاہی واللہ ہو علا کل شاہ ان قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کیوں نہیں وقت ہو گیا ابھی ہے اب آگے ہمیں اس کی تلاوت کرنی ہیں ابھی اولو بللہ من الشیطان الرجیم انہ فی خلق سماوات والارد وقت لا فی اللیل و نار لا یعطل اللہ الباب لا یعطل لیل الباب اللہزین یذکرون اللہ قیام و خود وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق سماوات والارد ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقنا ذا بنار ربنا انک من تدخل النارہ فقد اخزیتہ ومال الظالمین من انسوار ربنا اننا سمعنا منادین ینادی اللی مانے ان آمنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا زنوبنا وکفر عنا سیعتنا وطوفنا محل ابراد ربنا وآتنا ما وآتنا على رسولك وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْنِيَادِ ابھی رکو نہیں ہوا لیکن وقت اتنا نیش کہ ہم اس کو بورا کر سکیں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ یقیناً آسمانوں اور زمین السماوات جمحہ السما کی السماوات آسمانوں والارد اور زمین کی پیدائش میں کی تخلیق میں نشانات ہیں وَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ نشان بعد میں آئے گا لیکن میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اس بیان کا یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں لَآیَاتٍ نشانات ہیں لِعُلِ الْعَلْبَاب صاحبِ عقل لوگوں کے لئے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُودٌ صاحبِ عقل لوگ کون ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھتے ہو بیٹھے ہوئے بھی کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور اپنے پہلوں کے بل پہ بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور وہ غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَزَ بَاطِلَا اے ہمارے رب مَا خَلَقْتَ حَزَ بَاطِلَا تُو نے یہ ہرگز بے کار اور عبس پیدا نہیں فرمایا بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانہ کا فقہ نعذاب النار تُو یقینا ہر کمزوری سے پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اس کے تفسیر پہلے اسی سال ہو چکی ہے میں مختصر صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اُلِ الْعَلْبَابِ کی تعریف وہ کی گئی ہے جو بظاہر اس وقت غیر مومنوں پر صادقہ رہی ہے لیکن مومنوں کی خاطر کی گئی ہے دراصل اُلِ الْعَلْبَابِ غور کرتے ہیں اور زمین و آسمان پر اس وقت غور کون کر رہے ہیں غیر مسلم سب سے زیادہ انہوں نے غور کیا ہے سب سے زیادہ گہرائی تک ان کی سوچیں پہنچی ہیں مگر ان کو اُلُ الْعَلْبَابِ نہیں فرمایا اُلُ الْعَلْبَابِ کیلئے شرط لگا دی ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اُلُ الْعَلْبَابِ جو ہر وقت خدا کو یاد رکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ان چیزوں پر وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں اے خدا تُو نے ان چیزوں کو بیکار ابس بے مقصد پیدا نہیں کیا اس لیے وہ اُلُ الْعَلْبَاب ہیں کہ جب وہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکالتے ہیں جبکہ تمام دوسرے غور کرنے والے اس کی بجائے حادثات کی پیداوار قرار دیتے ہیں تمام کائنات کو اتفاقات کی پیداوار قرار دیتے ہیں ایک گیم آف چانس جو ناممکن ہے ویسے بیان کرنے مگر کہتے یہی ہیں کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ ایک ارتقائی دور سے گزرتے ہوئے لمبے عرصے میں از خود پیدا ہوتا چلا گیا اور جو از خود پیدا ہوتا چلا گیا وہ بے مقصد ہوتا ہے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے کوئی اس کو بیان کرنے والا نہیں جو چیزیں از خود پیدا ہوتی ہیں مثلا دکھائی دیتی ہیں از خود پیدا ہوتی ریت کے ٹیلیں ہیں جو ہوائیں بناتی ہیں تو اس میں کوئی ڈیزائن ایسا نظر نہیں آتا جو پتہ لگے کہ فلاں مقصد کی خاطر ان کو بنایا گیا ہے لیکن یہ امارت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غور کرو تو ایسا غور کرو جو پیدا کرنے والے کی طرف منتقل کرے اگر یہ ایسا غور کرتے ہو تو تم صاحبِ الباب ہو اقل والے ہو ورنہ بے اقل لوگوں اتنا غور کیا اور نتیجہ صحیح پھر بنا نکالا تو وہ کہتے ہیں حاضر باطلہ سبحانہ کا فقہ نعذاب نار اے خدا تُو نے ان چیزوں کو ابس پیدا نہیں فرمایا پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا آگ کے عذاب سے کیا تعلق ہوا اس کا اب اس پیدا نہیں کیا تو آگ کے عذاب سے کیوں بچا کیوں کہ کوئی ہے جواب دینے والا علماء تو جانتے ہی ہیں اللہ کی فضل سے مگر دوسرے جو علم سیکھ رہے ہیں ہم سب علمائی بھی سیکھ ہی رہے ہیں دراصل مگر نسبتاً ابھی پہلے مقام پر ہیں اس گروہ میں جو نسبتاً بالا مقام پر فائز ہیں وہ ایک شریف اشرف صاحب بھی ہیں ہاں جنہوں نے رادیان کے زمانے سے درست سنے چلو کیے حضر مسلم عوض کی ثبوت میں لمبار سا رہے اس لئے میں آپ کو پک آؤٹ کرتا ہوں خاص طور پر سمجھیں آپ تو بتائیں آپ کا کیا اندازہ ہے کئی دفعہ بہت اچھا اندازہ کرتے ہیں اللہ اس سے کل تخلیق کو پہ انکار کرنے والا تو بہت ہی اس کا تعلق کیا ما خلق تحضہ باطلہ فقر عذاب النعر جو اللہ کی اعلیٰ درجہ کی تخلیق کا انکار کرتا ہے وہ تو باب نہیں کلا سکتا وہ تو بڑا جاہل کلا گا ہے آگ کئی بات کیا ہوگی دعا میں باطل کا آگ سے کیا تعلق ہے اب پورا درس نہیں سنتے رہے شاید یا اونگ آجتی لے بیچ میں گئیں گئیں رامیہ ہی بڑھاتے تھے نا اس لیے کافی تھک گیا ہوں گے میں نے یہ درس میں سمجھائی تھی بات کہ اگر کوئی چیز با مقصد پیدا کی گئی ہو اور کوئی شخص اس مقصد کو جس کی خاطر پیدا کیا گیا ہے ادا کرنے کا اہل ہی نا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک مقصد ہے جو میں نے پورا کرنا ہے تو ایسا شخص اندھن کا کام دے سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں لیتی ایسا وجود اس کی مثال میں نے دی تھی انسان جو چیزیں بناتا ہے وہ بمقصد بناتا ہے اپنی طرف سے لکڑی سے وہ پلنگ بنا رہا ہے لکڑی سے کرسیاں بنا رہا ہے اور روز مرنہ کے ڈبے بناتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ شربت بنایا ڈالے جائیں یا اور چیزیں جوس وغیرہ جب یہ مقصد پورا کر چکتی ہیں اور اس مقصد کو مزید ادا نہیں کر سکتی یا مقصد پورا کیے بغیر ناقص ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں چیزوں کو ان کو جلا دیتے ہیں انسینریٹر میں ڈال دیتے ہیں ان کا سنبھالنا ہی مسئیبت ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایٹک میں سنبھالی رکھتے ہیں شاید کام آ جائیں مگر سنبھالتے اسی وقت ہیں جب ایک مقصد ان کی طرف منصوب ہو سکتا ہے اگر یہ مقصد بھی منصوب نہ ہو سکے کہ شاید کام آ جائیں تو وہ تو ایک ندی مسئیبت ہیں ان کو جلانا ہی پڑتا ہے تو فرمایا کہ یہ دعا سکھائی کہ وہ جو الالباب ہیں وہ جب غور کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں وہ یہ تو ایک مقصد ہے اور جو اس مقصد کو پورا کرنے میں مفید ممید کردار ادا نہیں کرے گا اور جو اپنی ذات کی پیدائش کا استقاق ثابت نہیں کرے گا ان باتوں کو پورا کر کے جن کی خاطر پیدا کیا گیا ہے تو اندن کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے پس ہمیں اس آگ سے بچا لے کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا اس شعور کے بعد پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعا چاہیے کیونکہ انسان اپنی طاقت سے اس کو پورا نہیں کر سکتا اور وہی آگے آ رہی ہے ربنا انکا من تدخل نارا فقط اخزیتا اے خدا جسے تو آگ میں داخل کر دے ثابت ہو گیا کہ وہ بیکار تھا نکمہ وجود تھا فقط اخزیتا تو نے تو اسے ذلیل اور رسوہ کر دیا کسی کام کا نہ رہا اور یہ رسوائی اور ناکامی جو ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے وَمَعْ لِلْظَالِمِينَ مِنْ اَنْسَارِ اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوا کرتا یعنی اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے تو ظالموں کو کوئی مدد نہیں دے سکتا رَبَّنَ آئِنَّ نَا سَمَيْنَا اب مقصد سمجھا تو ہے ان غور کرنے والوں نے مگر اس کی تفاصیل اور مقصد کے متعلق مزید ہدایت جب تک آسمان سے نازل نہ ہو اس وقت تک اس مقصد کو تمام حقوق انسان ادا نہیں کر سکتا تمام پہلوں کے علم نہیں رکھ سکتا اس لئے فرمایا یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں رَبَّنَ آئِنَّ نَا سَمَيْنَ مُنَادِيَن اے ہمارے رَب ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا ہے یُنَادِ لِلِ اِمَانِ جو یہ اعلان کرتا تھا یا کرتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ ایمان کے متعلق اعلان کرتا ہے اَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ کیا اعلان کرتا ہے اپنے رب پر ایمان لے آؤ فَآمَنَّا بس ہم ایمان لے آئے اب ایمان لانا کیوں تھا اس لئے کہ اس مقصد کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اس کے ایمان لانے کے بعد یہ چیزیں فوراں شعور میں ابرتی ہیں کہ اس ایمان سے پہلے کی حالت میں ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہیں وہ بھی تو ہمیں آق کا اندر بنانے کیلئے کافی ہو سکتی ہیں فَقْفِرْ لَنَا بس تو ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ ہماری کمزوریاں جو اس ایمان سے پہلے واقع ہوئیں وَقْفِرْ أَنَّا سَيْئِ آتِنَا اور آئندہ کے لئے ہماری ان کمزوریوں کو دور فرما دے کیونکہ ایمان کے ساتھ جو بخشش ہے وہ ایمان کے بعد کے گناہوں کو تو نہیں دھامپے گی اس کے لئے ہمیں تجھ سے دوبارہ بخشش ہی نہیں بلکہ یہ طلب کرنا ہے کہ وہ کمزوریاں ہی دور کر دے جن کے نتیجے میں آخر معافیہ مانگنی پڑتی ہیں وَقْفِرْ أَنَّا سَيْئَاتِنَا وَتَوَفْرَ مَالَا اور ایسا کرتا چلا جا یہاں تک کہ ہم نیک شمار ہوں تو پھر ہمیں بلا ہمیں موت نہ دے یہاں تک کہ ہم تیرے نزدیک ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں جن کی نیکیاں ان کی بدیوں اور ان کی کمزوریوں پر غالب آ چکی تھی اس لئے ان کو عبرار کے گروہ میں شامل کر دیا گیا برا ہوگی نا یہ طرح جہاں تکیتی اب باقی انشاءالہ کر گیاں سے